میرا نام ہانشو ہے میں ایک فلائٹ اٹینڈنٹ ہوں میرا کام پیسنجرز کو سیف رکھنا ہے ارے نہیں یہ میں نے کیا کر دیا پیسنجرز کو ہی کھپڑ دے مارا میں ہرگز فلائٹ اٹینڈنٹ نہیں ہی بننا چاہتی تھی مجھے مجبوراً بننا پڑا کیوں چلیے بتاتی ہوں یہ ہے پرانی والی ہانشو جو چل بلیسی دبنگل ہے یہ لڑکی کسی سے نہیں درتی ہانشو ایک زدی لڑکی ہے وہ ایسے کہ اگر اسے کوئی چیز پسند آ جائے تو یہ اسے حاصل کر کے ہی دم لیتی ہے جب تک اسے وہ چیز نہ ملے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا کالج میں آج ہیٹنگ کامپیٹیشن ہونے جا رہا ہے لیمیٹڈ ایڈیشن ٹی شرٹ جیتنے کے چکر میں ہانشو اس میں پارٹسپیٹ کر دی ہے اس نے ایک اور چیز حاصل کر کے اپنی زد پوری کر لی ٹی شرٹ تو جیت لی پر اوور ایٹنگ کی وجہ سے یہ ہاسپیٹل میں پہنچ گئی سہیلی بولتی ہے کہ ہمارا گریجویشن آل موسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور تم کھانے پینے کے چکروں میں لگی ہوئی ہو تم کوئی جوب کیوں نہیں ڈون لیتی میں تو فلائٹ اٹینڈن بننے جا رہی ہوں جلدی ہی میرا انٹریویو ہونے والا ہے تم اپنا بتاؤ ہانشو بولتی ہے کہ ہے یہ کیسی عجیب جوب ہے تم در بردر پھرتی رہوگی نہ گھر نہ کوئی ٹھکانہ اس جوب کو مت آزوانا سہیلی بولتی ہے کہ تو نہ اپنی فکر کر کوئی اچھا سا لڑکا تو ڈون لے ہانشو بولتی ہے کہ میں کیوں بوائیوین ڈونڈوں میں تو اچھی نہیں ہوں مجھے بھلا کون ملے گا ہوایں چل اٹھی دل مچل اٹھا ایک ہینسوم بوائیر روم میں انٹری مارتا ہے اسے دیکھ ہانشو کے تو ہوش ہی اڑ گئے پھر کیا یہ لڑکی بسترے مر سے چھلانگ لگا کے سیدھا لڑکے کو فالو کرنے لگتی ہے کہتی ہے کہ ہینسوم رکو تو سہی لڑکا پیچھے مرتا ہے ہانشو نے ناغن کی تنائز کی فوٹو اپنے دل میں اتار دی ہے یہ ہے ہینسوم بوائیر دینی ہے ارے واہ یہ تو ہانشو کی طرف آ رہا ہے لگتا ہے کہ پہلے ہی پارٹ میں ان دونوں کا ملن ہو جائے گا لڑکا اور پاس آ گیا ہے لڑکی نروس ہو گئی ہے پھر ہوتا کچھ یوں ہے دینی نے تو اسے اگنور کر دیا دیکھا تک نہیں وہ کسی اور سے مل کے واپس لوڑ گیا لڑکی بولتی ہے کہ ہم کوئی بات نہیں ویسے بھی یہ میرا ہے میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گی کچھ ٹائم بعد ہانشو کو اس کی فرین سے یہ شوکنگ بات بتا چلتی ہے کہ دینی نے بھی فلائٹ اٹینڈنٹ کے جوب کے لیے اپلائی کیا ہے اوہو یہ تو اچھا نہیں ہوا ہانشو دکھی ہو گئی سہلی بولتی ہے کہ تم اس بار اپنا گول حاصل نہیں کر پاؤگی بہتر ہوگا اسے بھول ہی جاؤ ہانشو بولتی ہے کہ میں بھی فلائٹ اٹینڈنٹ بننا چاہتی ہوں بتاؤ کیا پروسیجر ہے فرین بولتی ہے کہ ایمپوسیبل یہ جوب تم سے نہیں ہو پائے گا فلائٹ اٹینڈنٹ بننے کے لیے ہارڈ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے ایون کے مسکرانے کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے بات کو یہی پہ ختم کرو اپنے آپ کو مسیبت میں مر ڈالو دوست کی ایڈوائز کو ہانشو اگنور کرتی ہے یہ تو ہر صورت اپنا گول اچیف کر کے رہ گی پھر کیا دن رات محنت کر کے یہ لڑکی فلائٹ اٹینڈنٹ کا ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے آج اس کا انٹرویو ہے دین یہ بھی آیا ہوا ہے یہ اسے چوری چھپکے سے دیکھتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے انٹرویو دیتے وقت یہ بتانے لگتی ہے کہ میں تو یہاں پہ فرینڈز بنانے آئی ہوں بس مجھے ایک چانس دے دو ایک انٹرویو ورش آتی ہے کہ اس لڑکی کو ایک چانس دینا چاہیے پر دوسری تو اس کے اگنسٹ ہے مل آخر دونوں اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ اس لڑکی کو ایک وقع دینا چاہیے جوب ملتے ہی لڑکی خوشی کے مارے جوم اٹھتی ہے سب حیران ہوتے ہیں جب ہانشو کی نظر اپنے کرش پہ پڑتی ہے تو یہ موترما شریح بننے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے یہ سیڑھیوں سے گر پڑی دینی نے بھی ان سے دیکھ لیا اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہانشو نے فلائٹ اٹینڈنٹ کا انٹرویو تو پاس کر لیا لیکن اصل امتحان تو اب ہے ان کی ٹریننگ جو شروع ہونے والی ہے ایک دن ہی اپنی سہلی سے بولتی ہے کہ جب میں اسے حاصل کر لوں گی تو میں یہ جب چھوڑ دوں گی فرینڈ بولتی ہے کہ اوہ اچھا دینی نے تو تمہیں دیکھا تک نہیں تم کیسے شور ہو کہ وہ تمہارے ٹائپ کا ہے وہ بولتی ہے کہ اس بات کو چھوڑو اس کا روم سیکنڈ فلور پہ ہے نا بس دیکھتی جاؤ نیکس سین میں ہم سب کو ایک ساتھ میں دیکھتے ہیں آج سے ان کی ٹریننگ شروع ہے ہانشو تو دینی کو ویٹ کر رہی ہے لو جی آ گیا اس کا پیار جس کا تھا اس کو بے سبری سے انتظار وقت پھر سے ٹھہر سا گیا ہانشو خیالوں میں کھو گئی کچھ دیر بعد میں شوشو بولتی ہے کہ سب لائن میں لگو اور میرے ساتھ چلو ہانشو کی خوشی دیکھنے والی ہے اس کی نظر تو لڑکے سے ہٹی نہیں رہی اوف خدا یا یہ لڑکی پھر سے خیالوں میں کھو گئی اسے تو دینی پائلٹ دکھنے لگ گیا میشوشو اسے خیالوں کی دنیا سے واپس لے آتی ہے نیکسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہانشو اور اس کی فرین نے فلائٹ اٹینڈنٹ کا ڈریس پہن لیا ہے یہ کافی کیوٹ لگ رہی ہے ہینسوم بوائی دینی اس کے پاس سے گزرتا ہے لڑکی تو پکل گئی یہ جذباتی ہو کے کہتی ہے کہ دینی رکو تو سہی لڑکا بھی رک جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہانشو اس سے کچھ بولتی سہلی اسے واپس روم میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو لڑکے ایسے تھوڑی پٹتے ہیں اس طرح سے وہ تمہیں کبھی بھی لائک نہیں کرے گا ہانشو بولتی ہے کہ میں تو یہاں صرف اس کے لئے آئی ہوں پھر شرمانہ کیسا میں سے تم صحیح بول رہی ہو مجھے صرف دو دن دو پھر دیکھو میرا جلوہ ایک دن کی ٹریننگ نے ہانشو کا برا حال کر دیا اب اسے احساس ہونے لگا ہے کہ اس نے تو یہاں پہ آکے بہت بڑی گلتی کر دی پرانی والی زندگی ہی اچھی تھی تھوڑا بہت آرام کرنے کے بعد اس کی اکل واپس آتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ ہانشو تو دینی کے روم تک پہنچ جاتی ہے دروازہ کھولتا ہے کول بوائی ہاؤجن اس کا گرم جوشی سے سواگت کرتا ہے جس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے باہر والی اندر اور روم میٹ بچارہ باہر دینی کو پتا تک نہیں کہ لڑکی روم میں گسی بیٹھی ہے وہ پوچھتا ہے کہ ہاؤجن تم نے کپڑے دھو لیے کوئی جواب نہیں ملتا جیسے ہی دینی کی نظر ہانشو پہ پڑتی ہے تو بندہ ہل سجاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ تم اندر کیسے آئیں ہانشو کہتی ہے کہ دروازے سے وہ بولتا ہے کہ پھر تم اسی دروازے سے ہی واپس لوڑ جاؤ میرا روم میٹ کہاں گیا ہانشو بولتی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے تم کافی ہینسم ہو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بارفرن بنو فرین بنو گے تب بھی جولے گا میں یہاں پہ صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں ارے نہیں میں شوشو آگئی کہتی ہے کہ اوہ اچھا تو تم اس کی لئے یہاں پہ آئی ہو یہ سون دینی کہتا ہے کہ میڈم یہ تو ہیڈ فونس لینے آئی ہے بچ گئی ہانشو یہ فوراں سے سوری بول کے واپس چلی جاتی ہے ہار ٹریننگ نے ہانشو کی زندگی مشکل کر دی کہنے لگتی ہے کہ بہت ہوا امی یہ سب برداشت نہیں کر سکتی میں ابھی جا کے اسے پوچھ آتی ہوں مامنے کو جلدی سے نپٹا دیتی ہوں فرین بولتی ہے کہ رک تو سہی اسے ڈائریکلی جا کے پوچھنا ٹھیک نہیں ہے تھوڑا دماغ لگاؤ میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ ٹپس دیتی ہوں ہار ٹرین بولتی ہے کہ تو پھر میں اسے کب ملوں سن دوست میں فلیڈ اٹیڈنگ تو نہیں بننے والی تو مجھے کیا دکھانا چاہتی ہو آخر تیرے پاس کون سی جادو کی جھڑی ہے جو اسے میرے قریب لے آئے گا دونوں فرینڈ ساتھ میں بیٹھتے ہیں انٹرنیٹ میں تو سب کچھ موجود ہے یہ دونوں سائنس بیس ریسرچ آن بوائس پڑھنے لگے لانگ سٹوری شورٹ ہارنچو ڈائریکلی اپنے دل کی بات نہیں بتائے گی اسے دینی کو ہنس دینے ہوں گے تاکہ وہ خود سمجھ جائے ہارنچو بولتی ہے کہ میں ابھی جا کے یہ ٹرائے کر کے آتی ہوں یہ تو پھر سے دینی کے روم تک جا پہنچی دروازہ کھولتا ہے ہارنچو اس سے ہاتھ نہیں ملاتا یاد ہے نا پچھلی بار ہارنچو نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا بوائے پوچھتا ہے کہ خیر تو ہے اتنی رات کو تم یہاں پہ ہارنچو بولتی ہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے چل اب باہر نکل مجھے اس سے امپورٹنٹ بات کرنی ہے ہارنچو در کے مارے روم کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا ہارنچو دینی کے روم کے اندر آ چکی ہے لڑکا جب اسے دیکھتا ہے تو ڈر سا جاتا ہے ہارنچو رومانٹک انداز میں بولنے لگتی ہے کہ میری ایک دوست ہے گریجویشن سے ایک دن پہلے اس کی نظر ایک ہیڈسوم لڑکے پہ پڑی اسی دن سے وہ اس پہ فیدا ہو گئی تب سے اس کی نید حرام اور دل بے چینسہ رہنے لگا ہے فائنلی ایک دن وہ اس لڑکے سے ملی اب بس وہ اس سے یہ بولنا چاہتی ہے کہ دینی پوچھتا ہے کہ تمہاری فرینڈ کا میرے سے کیا لینا دے نا میں تو اسے جانتا تک نہیں یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہی ہو ہارنچو بولتی ہے کہ تم جان جاؤگے ہم بھی ایک دن ایک دوسرے کو جان نہیں لیں گے دینی پوچھتا ہے کہ کیوں میں اسے کیوں جانوں ہارنچو بولتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں امپورٹن بات یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اس لڑکے کو ہس سے زیادہ پیار کرتی ہے تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے دینی کہتا ہے کہ نہیں میں تو اسے جانتا تک نہیں مجھے اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں ہارنچو سوچتی ہے کہ ہائے میری قسمت اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا جاہل کہیں کا سن لڑکے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لڑکی کون ہے تمہیں نہیں لگتا کہ ان دونوں کو مل جانا چاہیے انہیں آپس میں پیار ہونا چاہیے دینی بولتا ہے کہ مجھے تو پیار کے بارے میں کچھ نہیں پتا سو میں اس بارے میں اپنی رائے نہیں دے پاؤں گا لڑکے سوچتی ہے کہ اوف یہ ڈفر کب سمجھے گا ہنس دیتے دیتے صبح ہو جاتی ہے پر دینی اس کا ایک بھی اشارہ سمجھ نہیں پاتا بچارہ ہاؤ جن ساری رات اپنے روم سے باہر کھڑا رہتا ہے تینوں کے تینوں ایک منٹ بھی سو نہیں پائے صبح کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان سے تو چلا تک نہیں جا رہا ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں بریک کے دوران ہانشو اور ہاؤ جن مزے سے سو جاتے ہیں پر دینی نہیں یہ میں شوشو کو سوری بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میڈم آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا رات کو ہاؤ جن دینی سے بولتا ہے کہ بھائی وہ لڑکی تیرے میں انٹرسٹڈ ہے نا تب ہی تو وہ تیرے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہر رات تجھ سے ملنے آ رہی ہے دینی جواب دیتا ہے کہ نہیں تو میں تو اس میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں وہ روز آگے کافی پریشان کرتی ہے اس ماملے کو جلدی سے نپٹانا ہوگا تاکہ وہ آئندہ سے یہاں نہ آ پائے ہاؤ جن بولتا ہے کہ بھائی تھوڑا سنبھل کے اس لڑکی کو نہ بولنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے دینی بولتا ہے کہ میں تھوڑی اس سے ڈرتا ہوں تب ہی دروازہ بچتا ہے اور دینی در سجاتا ہے ہاؤ جن دروازہ کھولتا ہے لڑکی اسے ہائے بولتی ہے اور ہاؤ جن اسے بائے بولتا ہے اور باہر جا کے شرافت سے کھڑا ہو جاتا ہے جب ہانشو روم میں داخل ہوتی ہے تو دینی وہاں پہ نہیں ہوتا بچارہ پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے لڑکی بولتی ہے کہ کہاں پہ ہو ہینسوم اچھا تو تم یہاں پہ ہو کیا تم میرا ویٹ کر رہے تھے مجھے ڈرانا چاہتے ہو آج چاند دنی رات ہے چلو ساتھ میں مون دیکھتے ہیں اس سے زیادہ رومنٹک اور کیا ہوگا یہ بات بول کہ ہانشو تو ٹیرس میں چلی جاتی ہے پردینی وہاں پہ جانے کو تیار نہیں ہے وہ بولتا ہے کہ باہر مچھر ہیں سردی بھی ہیں میں نہیں آ رہا لڑکی بولتی ہے کہ آتے ہو یا آکے لے جاؤں دینی فٹا فٹ سے اس کے پاس جاتا ہے موسم بڑا سہانا ہے اور ہانشو کافی خوش دکھائی دے رہی ہے پردینی تو نروس سا لگ رہا ہے یہ حمد کر کے ہانشو سے بولتا ہے کہ میں فیلحال اپنے کریئر پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہانشو بولتی ہے کہ تم نے ابھی کیا کہا میں سمجھی نہیں وہاں اوپر دیکھو آسمان بالکل صاف ہے نا چاند تارے یہاں تک کے جہاز بھی دکھائی دے رہے ہیں پوری رات ہانشو اسی طرح کی باتیں کرتی ہے دینی بیچارہ خاموش رہ کے سب کچھ سنتا ہے نیکس موننگ ہانشو اپنی فرینڈ کو بتانے لگتی ہے کہ میں کل رات اس کے ساتھ تھی ہم نے ساتھ میں فل مون انجوائی کیا ماحول کافی رومانٹک تھا وہ فلحال اپنے کریئر پہ فوکس کرنا چاہتا ہے اس نے بس یہی کہا فرینڈ بولتی ہے کہ تمہاری باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ اس نے تمہیں ریجیٹ کر دیا ہے تم خاما خامے اپنا اور میرا ٹائم میسٹ کر رہی ہو کام پہ فوکس کرو دن بھر کی ٹریننگ کے بعد ہانشو ٹارٹ فیل کر رہی ہے فرینڈ پوچھتی ہے کہ آج تم اس سے ملنے نہیں جا رہی کیا وہ بولتی ہے کہ نہیں یار میں کافی ٹھاکسی گئی ہوں میرا من نہیں کر رہا تب ہی دروازہ بچتا ہے ہانشو اپنی فرینڈ سے بولتی ہے کہ تمہیں جا کے دیکھاؤ ارے واہ یہ تو ہینسوم دینیل ہے اسے دیکھتے ہی ہانشو کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے یہ دینیل سے بولتی ہے کہ تم مجھے ڈونڈ رہے ہو نا لو میں آ گئی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں ہانشو کی خوشی دیکھنے والی ہے وہ دینیل سے بوچھتی ہے کہ ہینسوم تم کچھ بول کیوں نہیں رہے لڑکا شرم آ گیا یہ لال لال سا ہو گیا کہتا ہے کہ میں تم سے ایک کوئیشن پوچھنے آیا ہوں لڑکی فوراں سے بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائی فرینڈ نہیں دینیل کہتا ہے کہ میں یہ تو پوچھنے نہیں آیا وہ بولتی ہے کہ اوکے میں تیار ہوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو دینی تھوڑا دور جا کے کہنے لگتا ہے کہ آج تو تم نے کمالی کر دیا ان دو پیسنجرز کو آسانی سے خاموش کر آیا میں یہ میتھرڈ تم سے سیکھنا چاہتا ہوں ہانشو بولتی ہے کہ تم بس یہ پوچھنے آئے تھے میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی خیر کوئی بات نہیں سب کو سکھا دوں گی بس تم میرے ساتھ ڈیٹ پہ جلو سارے راز کھول دوں گی بولو ہاں کی نا چل رہے ہو یا نہیں دینی مان گیا ہے یہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا ہے پھر کیا ہانشو بینا کسی دینی کے اسے اپنے خوفی آڈے پہ لے جاتی ہے بچارہ دینی تو ٹھہرا سیدھا سادھا شریف بندہ اسے تو یہاں کا محل پسند نہیں آ رہا پر ہانشو کی خوشی تو دیکھو اس کی نظر چھوکرے سے ہٹ نہیں رہی لڑکا پوچھتا ہے کہ کیا تم اکثر یہاں پہ آتی ہو وہ بولتی ہے کہ نہیں تو میں تو فرسٹ ٹائم آئی ہوں آس پاس کوئی سٹور اوپن نہیں تھا تو تمہیں یہاں پہ لانا پڑا تبھی بار ٹینر ہانشو سے بولتا ہے کہ یہ رہا تمہارا فیورٹ ڈرنک ہو گئی نا بیسی اس کا جھوٹ پکڑا گیا یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہانشو اتنی بھی معصوم نہیں ہے یہ تو بس اچھی اور شرمیلی بننے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لڑکا امپریس ہو جائے پر اس کی یہ کوشش ناکام ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لو جی ایک اور آ گیا وہ بولتا ہے کہ ہانشو دوبارہ سے ملکے خوشی ہوئی یہ ٹریننگ کیسی جل رہی ہے یہ تمہارا بوائی فرنڈ ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ نا دینی سوچ میں پڑ گیا وہ بولتا ہے کہ میں باتروم سے ہو کے آیا اس کے جانے کے بعد ہانشو اسے بولنے لگتی ہے کہ اندے ہو گیا دکھائی نہیں دے رہا تم نہیں چاہتے کہ میں شادی کروں بوائی فرنڈڈو تو نہ جا کے گیم سکیل چل بھاگ یہاں سے دوسری طرف ہاؤجن اور شاولو رومز کے باہر در بردر بیٹے ہیں روم کے کیس جو ان کے پاس نہیں ہیں جب وہ لیلا مجنو واپس آئیں گے تب ہی یہ دونوں اندر جا پائیں گے ان کا تو خون جل رہا ہے لو جی آگئی میڈم شوشو وہ ان دونوں سے پوچھتاش کرنے لگتی ہے اس سے پہلے کہ یہ دونوں کچھ بولتے تب ہی وہاں پہ ہانشو اور دینی آ پہنچتا ہے یہ تو رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے میڈم شوشو نے انہیں دیکھ لیا اب تو ان کی خیر نہیں وہ ان دونوں سے پوچھتے لگتی ہے کہ آزاد پنچھیوں کہاں گھومنے گئے تھے دینی پھر سے جھوٹ بولتا ہے دونوں بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں نیکس مورننگ دینی ہانشو کے پاس آکے اس سے پوچھتا ہے کہ پیسنجرز کے شوز کو آسانے سے کیسے سولف کیا جا سکتا ہے تم نے ابھی تک مجھے اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہانشو بولتی ہے کہ تم سچ میں جاننا چاہتے ہو ٹھیک ہے تھوڑا سبر کرو سب سکھا دوں گی یہ بات بول کے ہانشو تو چلی گئی دینی حیران دونوں پریشان ان کی ڈریننگ چھاری ہے نکلی پیسنجرز کو بھی بھرتی کر لیا گیا ہے تاکہ ماحول ایروپلین جیسا لگے ان میں سے کچھ شرارتی پیسنجرز گڑ پڑ کرتے ہیں ہانشو آسانی سے انہیں کابو میں کر لیتی ہے یہ سب دیکھ دینی تو امپریس ہو گیا مزی کی بات یہ ہے کہ فلائٹ اٹینڈنٹ بننے کا شوق اسے ہے پر سیکھنا یہ اس پرسن سے چاہ رہا ہے جسے اس جاپ میں کوئی انٹرس نہیں خیر آگے بڑھتے ہیں نیکس سین میں ہوجن دینی سے کہتا ہے بھائی آج تم نے دیکھا نا اس نے کیسے لوگوں کو بچایا میری نظر تم پہ تھی اور تمہاری نظر اس پہ وہ دیکھو لڑکی وہاں بیٹھی ہے جاؤ مل لو دینی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور سیدھا ہانشو کے پاس جا پہنچتا ہے اسے دیکھ لڑکی شرما جاتی ہے فرینڈ بھی نو دو گیارہ ہو جاتی ہے تاکہ یہ دونوں آپس میں باتیں کر سکیں دینی ہانشو سے کہنے لگتا ہے کہ تم اتنی بھی بریو بننے کی کوشش مت کرو تمہارا آج کا بھیہیویر کافی خطرناک تھا ہمارا کام پیسنڈرز کو سنبھالنا ہے نہ کہ گنڈے لوگوں کو وہ بولتی ہے کہ میں کونسا یہاں پہ فلائٹ اٹینڈن بننے آئی ہوں دینی بولتا ہے کہ اوکی پھر مجھے چلنا چاہیے بائے جب یہ جانے لگتا ہے تو ہانشو اسے روکتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ تم کل فری تو ہو نا بھائے چلیں گھوم پھر آئیں وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ ضروری کام کرنے ہے وہ بولتی ہے کہ اچھا تو پھر ملتے ہیں کل بائے بائے یہ تو چلی گئی دینی فز گیا نیچ سے دونوں ملتے ہیں ہانشو کی نظر اپنے کرش سے ہٹ نہیں رہی یہ بس اسے دیکھے جا رہی ہے پھر پوچھتی ہے کہ دوسری جگہ پہ چلیں وہ کہتا ہے کہ اوکے چلو جہاں لے چلو ارے نہیں یہ تو اسے اپنے خوفی آڈے پہ لے گئی اس نے دینی کو گیمز کھلنے پہ لگا دیا پھر یہ دینی کو تیسری جگہ پہ لے جاتی ہے اسی طرح سے گھومتے پھرتے رات ہو جاتی ہے دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں محول رومانٹک سا ہے ہانشو کہنے لگتی ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں مزا آ گیا دینی پوچھتا ہے کہ تم فلائٹ اٹینڈن کیوں بننا چاہتی ہو ہانشو پوچھتی ہے کہ پہلے تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گی دینی بتانے لگتا ہے کہ میں فلائٹ اٹینڈن نہیں بننا چاہتا تھا پر اب مجھے یہ جوب پسند ہے دراصل میں ویلیج سے آیا ہوں یہ جوب کافی سٹیبل ہے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں تب ہی یہ کریئر چوز کیا ہانشو بولتی ہے کہ ارے یہ تو اچھی بات ہے تمہاری فیملی تو تم سے بہت پیار کرتی ہوگی مجھ سے پوچھو نا جب سے پیدا ہوئی ہوں تب سے میری فیملی بزنس کرنے میں لگی ہوئی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے میرے پیرنٹس ہمیشہ ابروڈ میں رہتے ہیں ان کے پاس تو میرے ٹائم باتوں کو چھوڑو اچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنی لڑکیوں سے ریلیشن شپ میں رہ چکے ہو کبھی کسی سے پیار ہوا یہ تو اس نے رومانٹک کوئیشن پوچھ لیا دینی جواب دیتا ہے کہ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو وہ بولتی ہے کہ میں کیوں نہ پوچھ اب تو ہم فرینس بن گئے ایک دوسری کو جان تو پڑے گا نا کیا فائدہ اتنا ہینسوم ہونے کا کسی کو تو موقع دو میری جیسی کوئی اچھی سی لڑکی پٹا لو ہانج کا رومانٹک موڈ آن ہو گیا دینی کو اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے اس سے پہلے کہ لڑکا کب اس کے پیچھے پڑے گا یہ دیکھ نا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کچھ شرارتی لوگوں نے ایرو پلین کا محول خراب کر دیا ہے ایک پیسنجر جب ویڈیو بنانے لگتا ہے تو ہانج اس سے کیمرہ چھین لیتی ہے یہ بات دینی کو اچھی نہیں لگتی بعد میں وہ ہانشو کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس سے بولتی ہے کہ میں تو تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں فلائٹ اٹینڈنگ نہیں بنوگی جیسی ہوں ویسی رہوں گی وہ بوشتا ہے تو پھر تم یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو وہ جواب نہیں یہ دکھی دکھائی دے رہی ہے فرین پوچھتی ہے کہ بات کیا ہے وہ کہتی ہے کہ شاید سب صحیح بول رہے ہیں میں اس اپرچنیٹی کو ضائع کر رہی ہوں بس اسی وجہ سے میں تھوڑی دکھی ہوں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہانشو خود کو چینج کرتی ہے فائنلی اسے احساس ہو ہی گیا کہ یہ غلط تھی اب اسے سیریس ہونا پڑے گا نیکس مونین جب میڈم شوشو فلائٹ اٹیننر سے ریلیٹڈ کوئشن پوچھتی ہے تو ہانشو فوراں سے صحیح جواب دیتی ہے سب حیران ہوتے ہیں خاص کہ دینی پر یہ تو ابھی تک جواب نہیں دیتا مطلب کہ اس کی ناراضگی ابھی تک ختم نہیں ہوئی نیکس میں ہم دینی کو فلائٹ کیبن میں دیکھتے ہیں یہ بندہ کوکپٹ کے اندر گوسایا ہے یہ جگہ تو پائلٹ لوگوں کی ہے اب یہ 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 یہاں پہ کیا کر رہا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جو ہمیں شاید آگے ہی پتہ چل پائے گا ہانشو آکے دینی سے پوچھ نے لگتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو وہ بولتا ہے کہ کچھ نہیں میں تو صرف کوکپٹ کو دیکھنا چاہتا تھا ہانشو بولتی ہے کہ کہ تم چھپ کیسے ہوائی جہاز چلانا تو نہیں سیکھ رہے پائلٹ بن چاہتے ہو کیا اچھا چھوڑو اس بات کو آج موڈلنگ کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے تو پھر تم چلو نا میرے ساتھ اب یہ کیسے جائے دروازہ تو لکھ ہو گیا دونوں کے دونوں بھنس گئے ہانشو کو تو کسی بات کی فکر ہی نہیں کیونکہ دینی جو اس کے ساتھ ہے بولنے لگتی ہے کہ یہاں پہ تو سگنل بھی نہیں آرہے اب ہم کیا کریں گے میں تو موڈلنگ کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کیا ہے مجھے وہاں پہ ٹائم سے پہنچ نا ہے دینی بولتا ہے کہ گھبرانے کی ضرور نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو چیک کرنے ضرور آئے گا میں بھی موڈلنگ کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتا ہوں ویسے تم درست راستے پہ تو چل پڑی ہو کیا تم واقعی میں ایک اچھی فلائٹ اٹینڈن بننا چاہتی ہو ہانشو بولتی ہے سچ تو یہ ہے کہ پہلے مجھے فلائٹ اٹینڈن بننے کا کوئی شوق نہیں تھا پر اب مجھے یہ جوب پسند ہے اس دن تمہارا غصہ بھی کافی جائز تھا تم بلکل صحیح بول رہے تھے مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط کر رہی تھی میں اب اس جوب کو سیریس لوں گی دل لگا کے کام کروں گی دینی بولتا ہے کہ تمہیں مجھے یہ سے بتانے کی ضرور نہیں ہے چلو یہاں سے نکلنے کا کوئی طریقہ ڈھونٹے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ دینی سے فلائٹ سیمیلوٹر آن ہو جاتا ہے سب کو پتا چلی ہی گیا کہ یہ سروازہ کھولتی ہے اور پوچھ لگتی ہے کہ تم دونوں یہاں پہ کیا کر رہے ہو انہیں دے فوٹوگرافر کہنے لگتا ہے کہ وہی رکو ہیلو مات واہ کیا پرفیکٹ جوڑی ہے بس تم دونوں اور کوئی نہیں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاویان رو رہی ہے ہانشو سے پوچھتی ہے کہ تم سیلیکٹ نہیں ہوئی اسی وجہ سے رو رہی ہو نا وہ بولتی ہے کہ ہاں اس آڈیشن کے لئے میں نے بڑی محنت کی تھی پر انہوں نے تمہیں سیلیکٹ کر لیا یہ تو نائنصافی ہے اس کی باتیں سون ہانشو بھی دکھی ہوتی ہے پھر یہ جا کے میں کیا کر رہے تھے وہ بولتی ہے کہ کچھ نہیں بس میں نے اس کے دل کو ڈس رب کر دیا وہ اب پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑھنے والا ہے بس تم دیکھ دی جاؤ نیکس سین میں ہم دینی کو داست دیکھتے ہیں یہ تو بے چین دکھائی دے رہا ہے ہانشو نے اس کے دل کو ڈس رب رہ ڈالا ایک بات اسے پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ آخر کیوں ہانشو نے اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کے لیے منع کر دیا اب اس کا کیا مطلب ہوا تب ہانشو وہی پہ آتی ہے اور پوچھتے لگتی ہے کہ جناب تم نے مجھے یہاں پہ کیوں بھولایا کیا تم مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے جلدی بتاؤ مجھے واپس بھی جانا ہے دینی کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ فوٹو شوٹ کیوں نہیں کروا رہی وجہ بتانا پسند کرو گی ہانشو بولتی ہے کہ شایان ڈیزرف کرتی تھی اسے موقع ملنا چاہیے تب ہی میں پیچھے ہٹ گئی دینی پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے تو بتا دو یہ بات سون ہانشو سوچتی ہے کہ لڑکا جال میں فس گیا ہے اب مجھے اپنا ایڈیڈوٹ شو کرنا ہوگا وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ہارٹ ورکنگ کرنا چاہتی ہوں اچھی فلائٹ اٹینڈر بننا چاہتی ہوں بس یہ وجہ ہے اور کوئی نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے اب میں چلتی ہوں بائے دینی کہتا ہے کہ رکو تو سہی ہانشو واپس لوٹتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اب کیا ہوا وہ کہتا ہے کہ وہ اوپر تو دیکھو آسمان صاف ہے چاند خوبصورت دکھائی دے رہا ہے ہانشو بولتی ہے ہاں چاند تمہارا ویٹ کر رہا ہے اوپر جا کے اس سے مل لو میں تو چلی باب آئے لڑکی بھاگ گئی لڑکا پھر سے اداس ہو گیا اس کی حالت تو ٹھیک نہیں لگ رہی بیٹ کیا ہوا خیر تو ہے نا تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ادھر دوسری طرف ہانشو کافی خوش دکھائی دے رہی ہے کہنے لگتی ہے کہ میں نے اس کے دل کا آپ پریشن کر دیا اب وہ پوری راست نہیں پائے گا تب ہی دروازہ بچتا ہے ہانشو کہتی ہے کہ ارے اتنی جلدی آگیا تھوڑی دیر بعد جا کے دروازہ کھولوں گی تب تک بالوں کو سیٹ کر لیتی ہوں کیا ہوگا آگے ڈرامی کا نیکس پار دیکھنا مد بھول دوستو جلدی سے لائک شرگ کمپیر کرو کومنٹ تو لازمی کرنا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا تھنک یو سو مچ فور ووچ ملتے ہیں بہت جلد بائی بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی